ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثالی ہے کیونکہ ملک کی کسی بھی ریاست میں تلنگانہ جیسی ترخی حاصل نہیں کیے ان خیالات کا اظہار وزیر داخلہ محمد نحمد علی اور وزیر تعلیم سبیتہ انداریڈی میں محیش ورم حلقہ اسمبلی کے جل پلی بلیہ میں واقع پرینئر فنکشن حال میں منقضہ تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کیا سبیتہ انداریڈی کی صدارت میں ایک جلسہ ہوا جس میں مسلم خواتین میں تین سو تیرہ شادی مبارک کے چیکس ایک سو اسی سلائی مشینوں اور معذورین میں اسی بیٹری ٹرائی سیکلز کی تقسیم کی گئی اس موقع پر وزیر داخلہ نے منتخب استفادہ کو اندگان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آرک کی قیادت والی تلنگانہ حکومت غریبوں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حکومت ہے جس میں تمام طبقات کے افراد کی ترقی اور خلاو وحبود کے لیے کام کیا جاتا ہے موسیقی 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 ایسے چیف میسٹر ہے جو سارے لوگوں کو ایک ساتھ ترقی دلانا چاہتے ہیں جیسی آر صاحب ہم کے ایک ہی لاجک ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں رہنے والا ہر شخص ترقی کرے چاہے ہو کسی مذہب سے رہو اور گنگا جمعہ تحضیق کسی اسٹیٹ میں وہ تلنگانہ اسٹیٹ میں جتنا ویل فیر تلنگانہ اسٹیٹ میں ہو رہا ہے آج ہمارے پاس پینے کا پانی برسوں نہیں ملتا تھا لوگوں سی ایم صاحب نے حکومت بننے کے تین سال چار سال کے اندر مشین بھگراتا سے پورا پانی گرگر تک پہنچا ہے آج ہماری اسٹیٹ میں لینڈ آنڈر نمبر مانے نکسیزم ختم ہے لوگوں کے لیے چھے کلو راشن جو ہے پریڈ دیا جاتا ہے جس گھر میں دس ممبر ہے وہ ساٹھ کلو راشن لیتے ہیں اور اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کا موقع فرام کرنے والے بی ایر ایس کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم رس تارک رامارہ انہیں ایوانوں میں خواتین کی نمائندگی میں اضافے کے لیے پیش کردہ خواتین تحفظات بل کا خیر مقدر کیا انہوں نے کہا کہ خواتین کو سیاسی میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے وزیر محصف نے کہا کہ خواتین کے ایک وٹکت اگر ان کی سیٹ مختص کی جاتی ہے تو اپنا حلقہ قاتون کے لیے چھوڑنے تیار ہیں ماداپور میں انٹرنیشنل ٹیک پارک کا اچھتا کرنے کے بعد منقضہ تخریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر محصف نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے چھوٹی سی زندگی میں ہر کسی کو اپنا رول ادا کرنی کی ضرورت ہے ایک سوا میں خواتین تحفظات بل پر اظہار قیال کرتے ہوئے کانگریس کے ثابت صدر راہل گاندی نے کہا ہے کہ حکومت ہند کے نبواد سیکریٹریوں میں سے صرف تین سیکریٹریز او بی سی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں دوزار انیس میں ایک بھی سیکریٹری او بی سی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین ریزرویشن بل کو آج ہی نافذ کریں اور وزیراعظم ذات پیت کی مردم شماری سے بلکل بھی نہ گھبرائیں میں نے یہ سوال پوچھا نبواد سیکریٹری ہیں یہ جو ہندوستان کی سرکار کو چلاتے ہیں جو بجٹ کو چلاتے ہیں ان میں سے او بی سی کتنے ہیں نریندر مودی جی پردان منتری ہیں او بی سی کے لئے کام کرتے ہیں میں نے یہ سوال پوچھا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے سیکریٹریز نبواد میں سے صرف تین او بی سی سے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ اس دیش میں کتنے او بی سی ہیں کتنے دلت ہیں کتنے آدیواسی ہیں اور اس سوال کا جواب صرف کاس سینسل سے مل سکتا ہے یہ جو لسٹ ہے یہ او بی سی سماج کا اپمان ہے نبے لوگ ہندوستان کے سیکریٹری ہیں ان میں سے تین لوگ او بی سی سماج کے ہیں پانچ پرسنٹ بجٹ کو کنٹرول کرتے ہیں جلدی سے جلدی جو ہم نے کاس سینسل کیا تھا اس کا ڈیٹا آپ ریلیس کیجئے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کر ڈالیں گے ڈیپٹی میر ایم سری لیتا صبحن ریڈی نے تارنکہ ڈیویزن کے استفادہ کرنگان سے ملاقات کی جو جی ہم سی کے حدود میں دبل بیڈروم مکانات کے دوسرے مرحلے کی تقسیم کے حصے کے طور پر خصوصی بسوں میں لالا پیٹ جا رہے تھے انہوں نے اس موقع پر تمام استفادہ کرنگان کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ جی ہم سی نے مکانات کی تقسیم کے لیے تمام درکار مناسب انتظامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ آج تیرہ ہزار تین سو استفادہ کرنگان میں مکانات کے پٹیجات کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی سابق نائب صدر جمہوریہ ونکر یا نیڈو نے سرکردہ داکار ناگشور راو کی سومی یوم پیدائش کے موقع پر ان کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی اس موقع پر انہوں نے اکی نینی ناگشور راو کی تلگو فیل بیڈسٹری کے لیے خدمات کو یاد کیا اور انہیں بھرپور خراج اقیدت پیش کیا بیڈسٹر اسدودی نویسی ایم پی واسدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مسلم دھوبیوں کے لیے مفت برقی کے فائدے پہنچانے پر دفتر وزیراعالہ سے اظہار تشکر کیا انہوں نے اس سلسلے میں ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ قبل ازی یہ سہولت صرف بی سی طبقے سے تعلق رکھنے والے دھوبیوں تک محدود تھی ان کی نمائندگی پر اس کو مسلم دھوبیوں کے لیے بھی توسیع دی گئی ہے بیڈسٹر اسدودی نویسی ایم پی واسدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر جناب سید احمد پشا خادری موت عمد عمومی مجلس و رکمی اسمبلی نے آج حسنہ فنکشن ہال یا خودپورا میں چار منار ایمارو کے ساتھ استفادہ کل ہندگان میں شادی مبارک سکیم کے چیکس تقسیم کیے اس موقع پر مجلسی کار اپوریٹر سوری پتائے مجالس کے ذمہ داران موجود تھے ان چیکس کی مالیت ایک کروڑ پہ ہے بیریسٹر اسدودی نویسی ایم پی واسدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلس کے رکن خانون ساس کانسل مرزا رحمت بیگ اور یوت لیڈر یاسر عرفات نے آج یا خودپورا رین مزار ڈیویزن کا تفصیلی دورہ کیا انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی انہوں نے اس موقع پر بلدی احتداروں کو عوام کے مسائل کی فوری ایک سوئی کی ہدایت دی اس موقع پر ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین کے علاوہ رین مزار کارپوریٹر محمد واسے پترگٹی کارپوریٹر سوحیل خادری اور دوسرے موجود تھے آج صدر محترم نقیب ملت الہاج بیرش رسوتو دی نویسی صاحب کی ہدایت کے پر میں اور حلقہ اسمبلی یاخدپورے کے انچاج یاسر عرفات صاحب مل کر تقریباً ساڑھے نو بجے سے اب تک دورہ کر رہے ہیں بڑا بہدار چندرانگر املی بن چنڈے کی بھٹی مرتوزانگر میں اور مرتوزانگر کے گیرون کے پاس یہ دورے کو یہاں پر ختم کیا گیا کیونکہ صدر محترم کی ہدایت تھی مجھے اور یاسر عرفات صاحب کو کہ بلدی برخی آبرسانی کے تمام عودداروں کے ساتھ ایریا کارپوریٹر اور ایریا کے تمام صدروں متمدین کے ساتھ دورہ کیا جائے عوام سے ملا جائے اور جو عوام کے جو شکایت ہے کمپلینڈ ہے کنسٹ ہافی صلی اللہ کو نوٹ کروا کر اس کے اسٹرومنٹ بنا کر صدر محترم کو ریپورٹ دینا بولے آج الحمدللہ تقریباً دو گھنٹے تک دورہ ہوتے رہا اور اس دورے کی زیر نگرانی خائد مخننہ محترم مخام جناب حبیب ملت اکبر الدینویسی صاحب اور جناب سید احمد پاشا خادری صاحب رکھنے اسمبلی یا خودکرا کی زیر نگرانی میں دورہ کیا گیا اور بھی دورے ہوتے رہیں گے میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ کنسٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو بھی یہ کاموں کو جل سے جل آپ کروائیے کیونکہ صدر محترم نقیب ملت الحاج بریشتر صدود دینویسی صاحب نے کئے کھڑوڑوں روپے کے کام حلقہ اسمبلی یا خودکرے میں منظور کروائے وہ کاموں کے بھی اناغریشن جل سے جلد ہوں گے میں اس موقع کے اوپر جناب یاسر عرفہ صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں انہوں خیمتی وقت دے رہے ہیں یا عوام کے درمیان میں جا کر عوام سے مل کر عوام کے تکلیف کو نوٹ کر کے حافظروں کو لکھا رہے ہیں اور ملیس اتحاد المسلم میں نے ایک واحد جماعت ہے ہندوستان میں جو ہمیشہ عوام کے بینج میں رہتی ہے عوام کے تکلیف میں رہتی ہے عوام کے سکھ اور دکھ میں رہ کر ان کے ترخیاتی کام کرواتی ہے آج یا خودکرے اسمبلی حلقے کا یہ رین بازار ڈیوجن میں جو دورہ کیا گیا ہے اس دورے کی ڈیٹیل ریپورٹ صدر محترم کو پیش کی جائے گی شکریہ خدا فیر میکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ دو دنوں کے دوران ریاست کے بیشتر ازلہ میں بارش کا امکان ہے ازلہ عدیل آباد، کمرن بھی، معصیف آباد، منشریال، جکتیال، راجل ناسس سلہ، کریم نگر، پیدہ پلی، جیشنکر پپال پلی، ملگ اور بھدرہ دری کو تاگولب میں کہیں کہیں گرج و جمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے میکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ سات دنوں کے دوران ریاست کے چند مخامات پر حل کی تا اوسط یا پھر بندہ باندھی ہو سکتی ہے بی سی کارپوریشن کے صدر نشین و سرکاری کمیشن کے ارکان نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں او بی سی ریزوریشن بل متعرف کرے بی سی خائدین جنہوں نے حریتہ پلازا میں گولمیز اجلاس منقید کے وزیر اعظم موڈی سے خواہش کی کہ وہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں او بی سی طبقے کے لیے تینتیس فیصل ریزوریشن فراہم کرنے کے لیے بل پیش کرے بی سی خائدین نے انتبا دیا کہ اگر مرکز پارلیمنٹ کے موجودہ خصوصی سیشن میں او بی سی بل متعرف کرنے میں ناکام رہا تو ان کا ایکشن پلان قطعیت دیا جائے گا سابق وزیر اعلیٰ ان چندرباون ایڈو کی گرفتاری کے خلاف تلو دیشم کی ارکان نے آج اندرپدیش اسمبلی اور اندرپدیش قانون ساس کانسل میں اتجاج کیا انہوں نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے چندرباون ایڈو کی رہائی کو یقینی بنانے پر زور دیا تلو دیشم ارکان کے اتجاج کے سبب کاروائی میں رکاوٹ پیدا ہوئی تلو دیشم ارکان نے نارے بازی کے اور سپیکر کے پوڈیم کے خریب پہنچ کر شدید اتجاج کیا اس موقع پر ان کی حکم راجمات ویس آر پانگریس پارٹی کے ارکان سے بحث و تقرار ہوئی تلو دیشم ارکان نے مہیلہ یونیورسٹی میں کام کرنے والی کونٹریکٹ اسسٹنٹ پروفیسس نے اپنی خدمات کو باخاہدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اتجاج کیا کورٹی میں واقع مہیلہ یونیورسٹی کے کونٹریکٹ اسسٹنٹ پروفیسس نے کہا کہ ریہ ست بھر میں واقع بارہ یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے چودہ سو سے زائد کونٹریکٹ اسسٹنٹ پروفیسس کی خدمات کو باخائدہ بنانے کا قبل ازی وزیراعلا چندشکر راؤ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق ان کی خدمات کو باخائدہ بنایا جائے احتجاجی کونٹریکٹ ملازمین نے کہا کہ وہ چار ستمبر سے اس مسئلے پر احتجاج و اندھرنے منظم کر رہے ہیں لیکن حکومت کے جانب سے اب تک کوئی رد حمل سامنے نہیں آیا ہے کونگریس کے ٹکٹ کے کئی خواہش مندر قومی دارل حکومت نئی دہلی پہنچ گئے ہیں آج کونگریس سکرین کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں پارٹی کے امیدواروں کے انتخاب کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کل لوگ سبا میں خوادین تحفظات بل پر ووٹنگ کے سبب درمیان میں ہی اجلاس ختم کر دیا گیا تھا کمیٹی کے سطح نشن مرلی دھرن کے بشمول ارکان جو ایمپیز ہیں پارلیمنٹ میز بل پر ووٹنگ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے آج ایک مرتبہ پھر یہ اجلاس ہو رہا ہے گچی بولی اسٹیڈیم کے خریب آٹی سی گرین میٹرو لیکزری اے سی بسوں کا وزیرہ ٹرانسپورٹ پووڑا آج کمار نے افتتہ کیا یہ بسیں ویو راک تا باچوپلی جی بی ایس تا ائرپورٹ اور ال بی نگر سکنرباد تا ویو راک چلائی جائیں گی ان کی باخیدہ خدمات کا آغاز ہفتے سے ہوگا آٹی سی نے پچاس گرین میٹرو لیکزری بسوں کو متعرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن میں سے بخیہ پچیس کو جل ہی بسوں کے بیڑے میں شامل کیا جائے گا گنیش کے منڈپ میں رخص کے دوران قلب پر حملے کے نتیجے میں ایک نوجوان کی موت ہوگی یہ واقعہ زلہ ستیہ سائی میں پیشاہ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ پرساد گنیش کی مورتی کے منڈپ میں کل شب رخص کر رہا تھا کہ اچانک وہ گر پڑا اس کو علاج کے لئے فوری طور پر دواخانہ انتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرس نے معاینے کے بعد گھاں کے دل کا دورہ پڑھنے سے اس کی موت ہوگئی موسیقی 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 کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی آج ایک نئے اوتار میں نظر آئے انہوں نے قومی دار حکومت نئے دہلی کے آنند بحار ریلوے سٹیشن پر کلی کا کام کیا راہل گاندی نے کلی کے روایتی کپڑے پہنے اور اپنے سر پر ایک سوٹ کیس کو رکھتے ہوئے کلی کا کام کیا ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے وزیراعظم موڈی نے امریکی صدر جو بائیڈن کو 26 جنوری دوہزار چوبیس کو یوم جمہوریہ پریڈ کے لیے مدعو کیا ہے اندوستان میں امریکہ کے سفیر ایڈرک گیر سٹی نے اس بات کی توسیق کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی سفیر نے بتایا کہ موڈی نے بائیڈن کو جی ٹوینٹی چوٹی کانفرنس کے دوران 26 جنوری دوہزار چوبیس کو یوم جمہوریہ پریڈ میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے اندوستان نے دوہزار اٹھارہ میں یوم جمہوریہ تخالیب کے لیے اس وقت کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو مدعو کیا تھا لیکن پیشگی گھرلو مسروفیت کے وجہ سے ٹرمپ نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چوویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد